جاپان کے پور فو پی ایم شنجو آوے کے ندھن پر پی ایم موڈین نے جتایا دوکھ راستر شوک کا کیا احلان سپریم کورٹ نے آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر محمد جبیر کو دی بیل ابھی نہیں آسکیں گے جیل سے باہر ڈائریا فیالنے کے بعد ایکشن میں گے شرما بولے ڈیسیز پرون علاقوں کا دورہ کرے نگر آئیوک راشپتی چناؤں کی بیٹھک میں نا بلائی جوانے پچھل کا راج بھر کا درد بولے ہم گڑ بندھن کا دھرمندی بھانا چاہتے ہیں سماج باندھی پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا یوپی ویدھان پریشد میں گوایا نیتا پرتپکش کا پت نمشکار پرائیم ٹی ویم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھ ہم ہر اترا شروعات کرتے ہیں پرائیم اتر پردیش کی لکھنو میں آمادبی پارٹی کی مہلا موٹچا پردیش ادیاکشید نیلم یادف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سرکار پر جم کر حملہ بولا اور کہا کہ لوگ مہنگائی سے ترست ہیں اور آج ہم کسی کی آرثک استثی کمزور ہیں جو پردھان منتری اور مکہ منتری نے وعدہ کیا تھا وہ صرف چھلاوہ تھا آمادبی پارٹی کل سواست بھون چوراہے پر مہنگائی کی ویروض میں ایک وشعال پردیشن کرے گی رامنگری ایوڈیا پہنچی تیلنگانہ کی راجپال تمیل سائی سندر راجن نے ہنمانگڑی اور رام جنو بھومی درشن پوچن کیا اور اس دوران ایوڈیا میں بنے مدراسی مندر سے نکالی گئی شری رام رت یاترہ میں سیکڑوں کی سنکھیا میں آئے تیلنگانہ کے لوگوں کے ساتھ شامل ہوئی اور کہا کہ رام للا کا درشن کرنا میرے لیے سو بھاگی کی بات ہے موسیقی 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 کی جائے گی جو بھی بیبھاگی جس طرح کی کروائی کی جائے گی کہیں نا کہیں ایک بیبھا کی طرح سے اور سچھا کے طرف سے لپروائی دیکھنے کو میں جس طرح وہ ہی جب پردھانہ دھیاپک پہ بات کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بچہ تھا وہ بلین کے نیچے سو گیا تھا جس کو جو ہمارے کرمچاری ہیں جو وہ دیکھ نہیں پایا اور سپیر تالہ جہاں تک جامیڑوں نے تالہ توڑ کر اس بچے کو نکالا جی بتائیں اس بچے کی عمر کیا بتائی جا رہی ہے اکھلیش اور کتنی دیر بعد اس بچے کو ڈھونڈا گیا ہے جی جی بتائیں بچے کی کلاس ون کا چھات رہا تھا اور بچے کی عمر سات سال بتائی جا رہا ہے جو بلکل بہت بہت شکریہ ہمیں ایسا جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر ہمیں ایسا بلیا سے سمدھا تھا اکھلیش کمار جڑے تھے امیٹکر دگر میں ایس پی آفس کے بہار ایک یوبتی نے زہر کھا لیا یوبتی کے زہر کھا لے سے پولیس آفس میں ہڑکم پمچ گیا آنن پانن میں گمبیر حالت میں یوبتی کو مہیلہ تھانے کی پولیس نے جلا سپتال میں بھرتی کر آیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے بتایا جو آ رہا ہے کہ بیڑت یوبتی ایس پی کو پرارتنا پتر دینے گئی تھی اس کا لئے کا لئے کیا ہے میں ہاں جن سمجھ کرتا تھا تھا دوران ایک سوچنا بھی گئی کوئی ویڈا باہر جو ہے بے ہوش ہوگئے ہیں اس کو حسپیٹل نے جا گیا ہے حسپیٹل میں وہ ایڈمیٹ ہے ابھی بول نہیں ہے ہے بولنے میں پتا لگیا ہے کیا ماملہ تھا لیکن پتہ مدریسٹ ہے جو اپلیکیشن اس کے ہاتھیں گولی ہے اس کے انسار اس نے پتا ہے اس پیو آفیس کے باہر یوفتی کے زہر کھانے کا معاملہ ہم بیٹکر نگر سے سامنے آیا ہے جو ہاں یوفتی کوجل اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا ہے راہل یوفتی کے زہر کھانے کی کیا وجہ بتائی جاری ہے اور اسپی آفیس وہ کس شکایت کو لے کر گئی تھی جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ سودھا نام کی جو ہے مہیلہ ہے جو اگبارپور پوٹوالی چیتر کے گادین پر اس راہ کی رہنے والی ہے اور یہ سیدھارت نگر کے ایک رامیم کے لڑکے ساتھ سے اس کا سمبن چلا تھا اور اس لڑکے نے سادی کا جھانسہ دے کر سادی کرنے سے منہ کر دیا اور اسی کو لے کر سکایتی پتل جو ہے اسپی صاحب کے کاریالے کے سامنے یہ بیہوسی حالت میں پائے گی بعد میں پتا چلا کہ جہر کھا لیا ہے آنان پھان میں اس کو آسٹھانی پولیس دورہ جی میں بھرتی کرائے گا جی برکل اب اس ماملے کے بعد پولیس نے کیا کچھ آشواستن دیا ہے یوفتی کو پولیس آدیچھا کا جید مرس سنہا جی کا کہنا ہے کہ ابھی جو یا سوڈا جو مہلا ہے جو پیویٹ مہلا ہے اس کی اتتی ابھی صحیح نہیں ہے کچھ بول نہیں پا رہے گی جب بولنے کے صحیح علامت ہو جائے گی جب بولنے لائک ہو جائے گی تو اس کے تحریر کے آدھار کو جو بھی ہوگی وہ کاروائی کی جائے گی دوسری بات کئی نہ کئی پولیس کی کارسہلی اور کانون بیوستہ پر بھی کئی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایسی ستھی آگئی کہ مہلا کو نیا پانے کے لیے جہر کھانا پڑا بہت بہت شکریہ آواز جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر میں سے سمدھا تھا راحل پانڈے جڑے تھے امبیٹ کرنگر سے دیوریا میں ذمہ داروں کی لاپروہی کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پاتر بیقتی کو بھی ابھی تک گرامین آواز یوجنا نہیں ملی ہے اور بھی سال سے جھگی جھوپڑی میں پریوار اپنا گجر بسر کر رہا ہے وہی یکتی کا آروپ ہے کہ ہم لوگ اچھ ادھکاریوں اور گرام پردھان سے کئی بار آواز یوجنا کے لیے موخشک شکایت کر چکے ہیں لیکن ہماری سماسیہ کو وگت کئی ورشوں سے ٹال مٹول کر کے گمراہ کر دیا جوتا ہے سماسیہ یہ ہے جہاں پردھان جی کی دوار پر گھر رہے ہمار گھر لے لیا ہے لے لیا نو پردھان جی صدامہ بابا پردھان رہنی اور پردھان رہنی ہم کے کہنی کی ہم دون نہ جمین دے ہم کے کچھ نہ دہنی ہم نے کہاں بلالا بھل بھنجا کیوں سرکار ہے کیوں پردھان ہمار کے ساہیتا نہیں کھے جو پہلے جمین تھی وہ آپ کے نام کی تھی نہیں اب آدی بھا اب آدی تھی ہاں ہاں سے ہٹا دے دو لڑکے ہمارے پاس جگہ جمین کچھ نہیں ہے ابھی تک سرکار کے دوار آپ کو کوئی ساہیتہ ملی ہے ابھی نہیں ملی ہے آپ کے نام سے جمین تھوڑی بھی نہیں ہے نہیں تنکو نہیں ہے وارانسی میں اب رات پر لگام کسنے کے لیے پولیس پرشاستر لگتار الارٹ موڈ پر ہے زبیچ شفورت حانہ چھتر کے پیسور پل پر پولیس کی بدماشوں سے مڈ بھیڑ ہو گئی جوابی کاروائی میں دو بج بدماش گھائل ہو گئے ہیں گھائل بدماشوں کو پولیس نے علاج کے لیے ہسپٹل میں بھرتی کرائے دیا ہے دونوں بدماش ہتیا کے ماملے میں وانچھت تھے اور گازے پور کے رہنے والے ہیں آر اوپیوں کے پاس دو تمنچو اور چھ زندہ کارتوس اور ایک بائیک پرامد ہوئی ہے دیوریا کی گرام ہر کھولی میں پانچ لاکھ کی پھر روتی کی مانگ کولے گا چھ سال کے بچے کی ٹیوشن ادھیاپک کے پوتے اور انہیں دو لوگوں نے ہتیا کر دی پولیس نے چھانبین کی دوران ٹیوشن ادھیاپک کے گھر کے باہر بری چوچالے میں سنسکار یادہ کشب برامد کیا پولیس نے اس ہتیا میں دو اور آر اوپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے تینوں آر اوپیوں کے ویرود گینگسٹر ایکٹ میں کاروائی کرنے کی بات کہی ہے تین بجے گیا تو وہ لٹا دیا کہ جاؤ ابھی نہیں پڑھائیں گے ساڑھے تین بجے آنا پھر آیا اس کا بہت بائی رکھ دیا تین کوپی لیا کر پھر چلا گیا ساڑھے تین بجے یہ لڑکی گئی تھی اس کو کوچنگ میں اس کو پڑھایا اور لڑکا کو آئے کیڈنائپ کر لیا سب جب یہ آئی تو بولی کہ بابو نہیں گیا کوچنگ میں پھوڑنا سرو کر دی لڑکے کی کوپی پر لکھا گیا تھا کہ پانچ لاکھ روپی کل ہم کل مطلب صبح پھون کریں گے کوئی موبائل نمبر ہوگا بھی تھا نہیں موبائل نمبر نہیں تھا مطلب بول دیا کہ کل ہم پھون کریں گے ہم کو مطلب پانچ لاکھ روپی اکیلے میں لے کر آنا یہ لارتھانا کشتر میں ہر کھولی گرام کی کھٹنا میں ایک چھے ورشیے بارلک کو اسی کے ٹیوشن ٹیچر کے پوتے نے ہتھیا کر دی تھی اس سمبند میں پھون میں ہی لارتھانے پر مکرمہ پنچکرت کر لیا گیا تھا اور موکھے ابیوکت کی گرفتاری ہو گئی تھی اس میں دو اور ابیوکتوں کو جو موکھے ابیوکت کے ہی رشتدار ہیں ہم لوگوں نے گرفتار کیا ہے اور اس سمبند میں پرباوی جو نیرو دھاتمک ایکٹ جیسے گینگسٹر ایکٹ اور انیا ایکٹ ہے ان میں ہم لوگ آگے کاریبائی کریں گے کانگریس کی سیانہ ویدہان صبح سے پرتیاشی اور نیتری پونم پنڈت کو فون پر زبان کاٹنے کی دھمکی دی گئی ہے فون کرنے والی نے پونم پنڈت کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے زبان کاٹنے کی بات کہی کاندلا کے ایک شخص پر پونم پنڈت کی زبان کاٹنے کی دھمکی دینے کا آروف ہے پونم پنڈت نے ایس ایس پی بلند شہر سے پورے معاملے کی شکایت کی ہے شکایت کے آدھار پر پولس جاچ میں جھٹی ہے ابھی کل سے مجھے گیارہ بجے سے کل سے مجھے بہت فون آ رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ میں تو بہت زیادہ بولتی ہے جو جان سے مار دوں گا تیری جبان کاٹ لوں گا تیری جبان کاٹ دوں گا میں نے کہا تو کاٹ دے گا میری جبان تیری کمپلینٹ کروں گا میں پھر اس نے بولا کی تو رہے تو پتہ نہیں میں کیا کیا کاٹ دوں گا اس طریقے کی بھاسا کا وہ استعمال کر رہا ابھی دیش میں ماحول بھی ایسا آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو کوئی چیز کسی حد تک اگنور کری جا سکتے لیکن ہم ہی طرح بھی نہیں اگنور کر سکتے اور ابھی بھی میں ہاں کھڑی ہوئی ہو اس میں آفیس میں یہاں پہ بھی اتنی کال آ رہی ہے ابھی میں نے اس کا فون آیا اندر میں ان کے پاس تھی سر کے تبھی بھی کول آ گیا سر نے بھی بات کری تو سر سے بھی اس نے اچھ سے بات نہیں کری تو سر نے بولا کہ آپ جائیے وہاں پہ ایف آئی ار درچ کر آئی ہے پوری وہ ہوگی کانونی کاروائی انڈیے کی راشترپتی اومید واد راپدی مرمو لکھناو آ چکی ہے لکھناو کے ائرپورٹ پر موکہ منتری یوگی آدھی تینات ڈپٹی سی ایم कیشو پرساد مورے سمیت کئی بڑی حستیوں نے ان کا سواغت کیا اس کے بعد وہ ائرپورٹ سے روانہ ہو کر وی بی آئی پی گیسٹ ہاؤس پہنچ چکی ہے راشترپتی چناؤ کا ویجائی منتر دینے ساتھ ساتھ ویدھان سبح ویدھان سبح ویدھائی کو سانسدو کا سمرتن لینے کے لیے وہ اتر پردیش کے دورے پر ہے اتر پردیش میں بھاچپا کے سب ہی ویدھائی کو اور سانسدو سے ملکات کریں گے ساتھی ویپکشی دل کے ویدھائیو سانسدو کا سمرتن لینے بھی آج وہ پہنچی ہیں تحصیروں میں آپ دیکھ سکتے کس طرح سے راسترپتی امیدوار درابطی مرمو کا کافلہ سی ایم آواز کے پاس پہنچا ہے اور وی بی آئی پی گیسٹ ہاؤز گیا ہے وہاں پہ کچھ دیر رکنے کے بعد ہی وہ لوگ بھون کے لیے روانہ ہو جائیں گی اس خبر پر میں ساتھ زیادہ بارچیت کے لیے سمدہ تب ویبھانشو جڑ چکے ویبھانشو پورا کافلہ سی ایم آواز کے سامنے سے ہو کر وی بی آئی پی گیسٹ ہاؤز گیا ہے کتنی دیر وی بی آئی پی گیسٹ ہاؤز رکیں گی درابطی مرمو جے سکھا آپ کو بتا دے کہ ڈی اے کی راستپتی پد کی امیدوار درابطی مرمو لکنو میں ان کا آگمن ہو چکا ہے اور اس وقت میرے ٹھیک وہ چھے بجے لوگ بھون جائیں گی لوگ بھون میں جو تمام بی جی پی ان کے گھٹک دل کے صدق سے ہوں گے ان سے اپنے سمرتھن کی مانگ کریں گی اور آپ دیکھ سکتی ہے تصویب میں جو سواجت کے سمیت جو عطف پی سنگیت ہے یہ فروائی کا دنریت سنگیت ان کے آنے کے سمیے کیا گیا ان کی اگوائی میں سی یوگی آریت سمیت بجے پی تمام نیت ان کے گھٹک ڈل کے نیت ایرپورٹ گئے اور دیکھ سکتی ہے کہ دوپدی مردو یعنی کی امیدوار اندر ہے ان کے سواجت کے لیے یہاں لوگ نیتر کا پوری جو یوگا کرتب دکھا جا رہا ہے راشپتی امیدوار دوپدی مرمور کے آگمن پر ان کی طرف سے مکھی منتری جہاں گوائی کر رہا ہے تو وہیں اتر پردیش کا لوگ سنگیت پیش کیا جا رہا ہے جی سکھا جی بیبھانشو کے لوگ بھون پر بھی کچھ اسی بھون لوگ سنگیت کو پستو تکرن کیا گیا ہے اور اس کے ٹھیک باد آپ کو بتائیں کہ یہاں پہنچ یہاں پہ بھی انتظام کی گیا ہیں وہیں اگر بات کریں تو لوگ بھون کی تو لوگ بھون میں جو بی جی پی گھٹک ڈل ہیں جی سہیوگی ڈل ان کے موجودگی میں وہ آج سمرتھن مانگنے کے ساتھ ساتھ وپاکس کے لوگوں سے بھی سمرتھن مانگیں گی وہیں اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ سمجھوا دی پارٹی کے گڑ بندن کے حصہ سبح سبح دوپدی مرمور کو سمرتھن دے سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں جن ستہ سمرتھن کی بات کہی جا رہی ہے وہ اگر دیکھیں تو پسپا بھی مانا یہ جا رہا ہے اٹکلے لگائی جا رہی ہے مگر آج کے بیٹھک کے بات یہ ساف ہو پائے گا جو نیتہ ہے جب ان کی طرف سے بیان آئے گی سمرتھن کس مگر دوپدی مرمر یعنی NDA کی امیدوار سب دلوں کے ساتھ سمرتھن مانگنے لکھنو آئی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اتر بیش کا سب سے بڑا سوبہ ہے اور یہاں سے اگر NDA کی امیدوار کا سمرتھن ٹھیک تھاک ہوا تو ان کے راستے ساف ہو جائیں گے جی سکا جی ویبھانشو اگر پوری روٹ کی بات کری جائے تو سواغت کے پوسٹر بینر سے بھرے ہوئے ہیں یا پھر اس کے سواغت بیپکس چنیتا ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گی اور سمرتھن کی مانگ کریں گی اور سکھ آپ کو بتائیں کہ سب سے بڑے پردیش اتر پردیش میں آئی ہے جلائی کو راست پتی چناؤ کے لیے متدان ہونا ہے جس میں جن پتی نیدی ان کی طرف سے ووٹ دی جائیں گے اب دیکھنے علی بات یہ ہوتی ہے کہ اکتھارو کے بعد جب نتیجے آتے ہیں چوبیس تک تو کس کے پالے میں راست پتی چناؤ جاتا ہے وہی اگر بات کی مگر آپ کو بتائیں کہ آج جب لوگ بھون میں وہ تمام لوگوں کو سمبودھن کریں گی تو دیکھنے علی بات ہوگی کہ سمبودھن میں چیزیں نکل کے آتی ہیں وہی سکھا آپ دیکھ سکتی ہے جو فرغائی ڈانس کے کلاکار ہیں یہ کلاکار ایو دیا سے آئے ہیں اور اپنے کلاکار پرچے یہ مکھے منطری کے سپک سماروں میں بھی دے چکے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جب انویس سمیٹ ہوا تو یہ کلاکار اس میں بھی بھولائے گئے تھے جی سکھا جی نڈی کی امیدوار پر کئی تنج بیک اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بھانشو آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی جی سکھا جی بھانشو جس طرح سے بیٹے دن ہوئی سپا کی پریس کانفرنس میں راستر پتی امیدوار یشون سنہ نے کئی بات یں کہی تھی سرکار پر نشانہ سادہ تھا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بات کرے تو کل اس ون سنہ کے سمبودھن انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چند بچانے کی لڑائی ہے ساتھی ساتھ دیش کی سمویدھان کی رقصہ کی لڑائی ہے اور ان کی لڑائی چناؤ نہیں ہوتا بلکہ سمویدھان کی لیے چناؤ ہوتا سمویدھان کی وقصہ کا چناؤ ہوتا ہے وہیں آج آپ کو بتائیں کہ 6 بجے ڈی 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 سمیت سبھی گلوں کو آمن سکھا بلکل اپنے سمرتھن جھٹانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں اور آج سمبودھن بھی دیں گی اور سمرتھن جھٹانے کے لیے پورا پریاست کریں گی رکرتے خبروں کی اور بلند شہر میں ورشت پولیس عدیق شکر دوارہ پریٹ کی سلامی لی گئی اور پریٹ کے بعد پولیس لائن کا بھی نرک شڑ کیا گیا اس دوارہ پولیس لائن پریسر میں ہمیشہ سوچھتا رکھنے سرکاری سمپتی کی دیکھ بھال کرنے اور ابھی لے خو کو سمبھال کر رکھنے سہیت سرکاری بہانوں کی سمی پر چیکنگ کرنے آدھی کے آوشک دشان نردیش دیے گئے مرادباد میں وشوہ ہندو پریشرت کے کارکر تاؤں نے کلیک ٹریٹ پر پر پروش آسن ادھکاری کو گیا پن سوپا بکری اید کے تیوہار کو لیکر کارکر تاؤں کو گیا پن دیا گیا ہے جلا پروش آسن سے وشوہ ہندو مانگ بجنور میں آگامی تیوہار کارکر یاترہ اور اید اجوہ کلیک ایر جیم اور ایس پی ایو پی اترخن بورڈر کے پاس موٹھا مہادی وہ مندر پر پہنچ کر کارکر ویوستہ کا جوائی سالیا ساتھ ہی پاس میں ستھت لگے بادا مہادی ایک تیز رفتار بولیرو اور ٹرک کی آمنے سامنے سے زوردہ ٹکر ہو گئی جس میں بولیرو سوار چھے لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے رسطانیے لوگوں کی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے سبھی گھائلوں کو باندہ جلہ اسپطال پہنچایا جہاں علاج کے دوران ایک بیختی کی موت ہو گئی وہیں گھٹنا میں پانچ لوگ گمبھی روپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں بولیرو سوار سبھی لوگ آگرہ جنپت کے رہنے والے ہیں مٹاؤن تھانی کی پولیس دوارہ روڈ ایکسیڈنٹ میں گھائل چھے بیختیوں کو جن میں سے پانچ بیس اور ایک برچہ تھا جن میں سے دو کی حالت ٹھیک تھی جنہیں بھڑھتی کر کے علاج کیا جا رہا تھا اور چار گمبھی روپ سے گھائل تھے جن کو کارل پڑن کارلس کے لیے ریفر کیا گیا تھا آج لگ بھگ ساڑھے بارہ وزی رات میں شیخمیوں کو سوچنا آئی کھانا مٹاؤن چھتر میں ایک بولیرو گاڑی اس میں پچھے لوگ جو چٹرکیر سے واپس آگرہ کی طرف جا رہے تھے درشن کرنے آئے تھے اور ادھر سے ایک جسٹ بھری گاڑی آ رہی تھا اور ان دونوں میں ٹکر ہوئی ہے جو بھی پرائیمری انکوائری میں جو چیز سامنے آئی ہے جو بولیرو کا درائیور تھا پرائیمر متر پردیش میں پلحالتا ہی دیش دوریاں کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیمر ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیمر ٹی وی سچ ساحس سروکار